موسیقی ہلو ایوری باڈی وی آر پرپیرنگ فور ایکزیم ڈبل سیون سیون ٹو فائی ور ٹوانٹی سکسٹین کور ایکزیمینیشن اور یہ ہم یونٹ ون کر رہے ہیں اس یونٹ میں ہم نے کچھ چیزیں آرڈی ڈسکس کر لی ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھئے کریئیٹ آڈاکومنٹ نیوگیٹ تھو آڈاکومنٹ یہ ہم نے کر لیا ہے اور نمبر تری پہ فار میٹ آڈاکومنٹ بھی ہم کر چکے ہیں اور آج ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس کسٹمائز آپشن اینڈ ویوز فور ڈاکومنٹ تو اس میں ہم چینج کریں گے ڈیفرنٹ ویوز اور کسٹمائز ویو بائی یوزنگ زوم سیٹنگ اور نمبر تری پہ ہم دیکھیں گے کوئیک ایکسس ٹول بار کو کیسے کسٹمائز کیا جاتا ہے سپلیٹنگ وینڈو اس اپشن کو ہم دیکھیں گے اور ایڈ ڈاکومنٹ پراپٹیز اور دین لاس میں ہم دیکھیں گے کہ شو اور ہائیڈ فار میٹنگ سیمبلز کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو شو اور ہائیڈ کیا جا سکتا ہے تو ہم موف کرتے ہیں اٹورس آور ورڈ اپلیکیشن یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلا جو پوائٹ ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے جی چینج ڈاکومنٹ فیو تو آپ نے سب سے پہلے ویو مینیو جی ویو مینیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ویو مینیو پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس کا ریبن جو ہے وہ نظر آئے گا اور یہاں پہ اس کے لیف سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ویوز گروپ آف کمانڈ نظر آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس یہ ریڈ موڈ ہے یہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا ڈاکومنٹ ریڈنگ موڈ میں چلا جاتا ہے اس موڈ میں آپ بہ آسانی ریڈنگ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بک کی شیب میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ پرنٹ لی آؤٹ ہے کہ پرنٹنگ کے بعد آپ کا ڈاکومنٹ کیسا دکھائی دینا چاہیے یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے اور ویب لی آؤٹ ہے کہ اگر آپ اسی ڈاکومنٹ کا ویب پیج بنا لیتے ہیں اور ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ ویب پیج کیسا آپ کو دکھائی دے گا اور آؤٹ لائن جو ویو ہے اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ آؤٹ لائن کریئٹ کرنے کا بہت ہی شاندار طریقہ کار ہے اس میں ایمیجز اور بہت ساری چیزیں ڈسپیر کر دی جاتی ہیں صرف آؤٹ لائن جو ہمیں نظر آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو فائنل چیز ہے ویو مینیو میں یہ ہمارے پاس ڈرافٹ ہے اور یہ ڈرافٹنگ میں استعمال ہونے والی چیز ہے تو یہ تو ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا سیکنڈ پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمائز ویوز بائی یوزنگ زوم سلائیڈر تو اگر آپ اس کے لور رائٹ ایج کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس زوم سلائیڈر ہے یہاں پہ پلس کا سائن ہے یہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں میں اس کو پر لی آٹ میں پہلے شفٹ کر دوں اور یہاں پہ آپ اگر پلس پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ اپنے ڈاکومنٹ کو زوم کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس کا جو سائز ہے وہ وہی رہتا ہے لیکن آپ اس کو زوم ان زوم آٹ کر سکتے ہیں منس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ اس کا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں اگر پلس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ زوم سلائٹر ہے اس کو بھی آپ پک کر کے موف کر سکتے ہیں یہ لیف سائٹ کو کریں گے تو یہ سائز چھوٹا ہوگا رائٹ سائٹ کو کریں گے تو یہ سائز اس کا بڑا ہوگا تو اس طرح سے آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اور ویو مینیو جو ہے ہمارے پاس جو ہم نے یہاں پہ ریبر میں دیکھا ہے کہ ویو ٹیپ کے اوپر کلک کر کے ہمیں یہ ویو کے آپشن نظر آتی ہے یہ زوم سلائٹر کے ساتھ بھی ہمارے پاس یہ ریڈ موڈ ہے یہ ہمارے پاس سپرین ٹیلی اٹھا ہے اور یہ ویب لی اٹھا یہاں سے بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں سمپلی کلک آن ڈیس آئیکنس ون بائی ون اور آپ کا ویو موڈ جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا مسیح یہ کہ جب آپ ویو مینیو پہ کلک کرتے ہیں اور آپ ٹیپ ویو ریبن کو جب آپ ویو کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ زوم گروپ آف کمانڈز کے اندر آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں یہاں پہ آپ اس کو ایزا ون پیج بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ملٹی پیجز میں آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں پیج ویٹ کے حساب سے جو ایکچول پیج کی ویٹ ہے اس کے حساب سے بھی آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ زوم ٹو ہنڈرڈ ہنڈرڈ سیونٹی فائی پیج ویٹ یہاں پہ یہ ساری آپشنز آپ کو اویلیبل ہیں اس پوز میں اس کو ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اس کا ویو سائز کیا ہو گیا ہے اگر میں اس کو سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے اگر کرتا ہوں تو دیکھیں اس کا ویو کیا ہو گیا ہے اور اگر آپ اگر ہنڈرڈ پرسنٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو وہی اس کا نارمل ویو یہاں پہ نظر آئے گا تو کسٹمائز دا ایکسس ٹول بار تو یہاں پہ یہ ہمارے ڈاکومنٹ کے ٹائٹل بار پہ دیکھئے یہ ہمارے پاس Quick Access Toolbar ہے یہاں پہ کچھ کمانڈز ہم نے Already Add کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے More Command پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ یہاں پہ مختلف طرح کی کمانڈز وہ Add کر سکتے ہیں اپنی Quick Access Toolbar کے اندر سپوز میں یہاں پہ Find کو Add کرتا ہوں اور Format Painter کو Add کرتا ہوں یہاں سے OK پریس کر دیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ Find اور Format Painter کی آپشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو Added Command ہیں ان کو آپ ختم اگر کرنا چاہیں تو More Command پہ دوبارہ پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے Find کو Add کیا تھا اب آپ اس کو Remove کر دیں اور Format Painter کو Remove کر دیں اور اس کو بھی اگر آپ Remove کرنا چاہتے ہیں یہ کر دیں اور OK کر دیں تو دیکھیں وہ کمانڈز آپ کے پاس نہیں ہیں اب یہاں پہ Undo, Redo, Save کی آپشن یہ تین آپشن سیلیکٹی رہے ہیں تو ان میں سے آپ اس کو بہت آسانی سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور Number 4 پہ ہم دیکھتے ہیں Split the Window Window کو Split کرنے کے لیے آپ نے View menu پہ ہی رہنا ہے اور یہاں پہ Windows کے Group of Command کے اندر آپ کو یہ Split کی آپشن نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ اس کا I suppose Table of Content یہ میں نے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ Split پہ آپ کلک کریں گے تو یہ جو ونڈو ہے اب آپ کو ایک separate view جو ہے یعنی سیم ڈاکومنٹ کا کوئی اور location آپ دیکھنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر تو آپ آسانی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا فیچر ہے یہاں پہ ہمارے پاس Splitting Window اور جب آپ نے اس Splitting کو ختم کرنا ہے تو آپ Remove Split کے اوپر اسی جگہ پہ یہ Toggle بٹن ہے اس پہ دوبارہ سے کلک کر دیں اور ونڈو کی جو Splitting کی گئی تھی وہ ختم ہو جائے گی نیکس مارے پاس پوائنٹ ہے Add Document Properties تو اس کے لئے آپ نے File Menu پہ جانے اور یہاں پہ Info پہ کلک کرنا ہے آپ File Menu پہ ذرا اس کو closely بھی دیکھ لیں کہ آپ نے File پہ کلک کرنا ہے then آپ نے Info پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ Properties نظر آ رہی ہیں لیکن یہ Complete Properties نہیں ہیں اگر آپ Scroll Down کرتے ہیں تو یہاں پہ Show All Properties کا Option ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو عام طور پہ اس کا سبجیکٹ چینج کرنے کو کہا جاتا ہے اس M.I.S. exam کے اندر تو آپ یہاں پہ suppose جو بھی آپ کو کہا جائے آپ نے وہ یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اور شور کرنا ہے کہ کوئی سپیس وغیرہ یہاں پہ نہ آنے پائے اور یہ آپ کی Property جو ہے یہاں سے جو بھی Property آپ کو چینج کرنے کو کہا جائے گا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور واپس آپ نے اپنے ڈاکمنٹ پہ چلے جانے ہیں اور فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ Show اور Hide Formating Symbols اس کے لیے یہ آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ Home ٹائپ کے اندر آپ کو یہاں پہ بھی Show and Hide Formating Symbols یہاں پہ Option ہے لیکن یہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا آپ نے File پہ کلک کرنا ہے Options پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے Display پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ Always Show These Formating Marks On The Screen اور یہاں پہ مہار پاس یہ مختلف طرح کی Options Available ہیں اور Last One ہے Show All Formating Marks یہاں پہ کلک کیا اور OK کر دیا اور اس طرح سے یہ آپ کو یہ Option یہ Apply ہو جائے گی